ایسا بھی کیا ہوا ہے میرے گھر کے سامنے ہر کوئی آ کھڑا ہے میرے گھر کے سامنے یہ کون شخص ہے جو دکھوں سے لگی ہوئی گاری لگا گیا ہے میرے گھر کے سامنے میرے وطن کے سارے دلگیر پوچھتے ہیں میرے وطن کے سارے دلگیر پوچھتے ہیں کیسے بحال ہوگی توقیر پوچھتے ہیں فاقہ کشی کے باعث فٹ پارک پر ہوں بیٹھا اور لوگ مجھ سے اپنی تقدیر پوچھتے ہیں ہن دن یہ کالہار بندینال کھول کے لائے آئے بچار دجی شادی والا پول کے تبیویا نہ دو پاوے دینہ ہویا ہاڑے آپ دی رکارڈک آن دی رکارڈے آنسو تمہارے نام کے پیتی رحیم اگر آنسو تمہارے نام کے پیتی رحیم اگر سورت تمہاری دل سے نکاہ دینا جاتا ہے اس سے پہلے کہ میں کتاب لکھوں اس کی تعریف بے حساب لکھوں پول دنیا میں بے شمار مگر پول دنیا میں بے شمار مگر اک تیری ذات کو گلاب لچے شاکرم اپول صاحب میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں آپ کی میں لیلی طور پر عزت کرتا ہوں تو میں اس لیے اپنی زندگی میں پہلی تفاہ کسی مشہرے میں آیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ علامہ اقبال لائبری ری ایک سوستائس سالہ تاریخی لائبری ری ہے یہ ہمیشہ سے علمی و عدبی تقریبات کا مرکز رہی ہے اس لائبری ری میں مہانہ تنقیدی و شیری نشست ہوتی ہے آج اس سلسلے کی بارویں مہانہ نشست ہے اور اس بارویں مہانہ نشست کو سلانہ مشہرہ و تقریب تقسیم ایوارڈ کے طور پر منایا جا رہا ہے جس میں سیالکورٹ اور دیگر شہروں سے نامور شہرہ تشریف لا رہے ہیں اور اس میں جو صاحب کتاب لوگ ہیں ان کو ایوارڈ سے بھی نواز آ جائے گا جو شخص پیر کاٹنے والے کا ساتھ دے جو شخص پیر کاٹنے والے کا ساتھ دے سمجھو کہ اس کو صحیح کا مطلب نہیں پتا جو شخص پیر کاٹنے والے کا ساتھ دے سمجھو کہ اس کو صحیح کا مطلب نہیں پتا یعنی یہ دنیا تم نے نہیں دیکھی میرے دو یعنی تمہیں سرائے کا مطلب نہیں پتا ہے سرکار دی ذات برسات برگی نہیں کوئی بھی ذات اس ذات برگی نہیں کوئی بھی ذات اس ذات برگی جو شخص پیری دل د پرونے دے دوری ہندی ایک دے میل دی دے را کے بیلے سمندرہ ہیں تو پار جا کے رہ گئیاں ماہی جرانو کیل دی کوئیتے دا بنجا رات تیرے تک دیںیاں تو تاریاں تو چنک پہ موچھتا ہے رات کسے دے رے اندی اے آواد رہن دی تھو تھو ان جنا دے دین دی کاروالی کہیں دی تسی اوندے جاندے میری فرینڈ نو تار دیو میں کیا آہو کاروالی کہیں دی تسی اوندے جاندے میری فرینڈ نو تار دیو میں کیا آہو میں کیا آہو کسی سے یار دنیا میں دوبارہ ہو نہیں سکتا سرے محفل کسی کا پھر اشارہ ہو نہیں سکتا تیرے دیدار کی حاطر تیری محفل میں آئے ہیں تیرے دیدار کی حاطر تیری محفل میں آئے ہیں تیرا اٹھ کر چلے جانا گوارہ ہو نہیں میری سانسوں کی لئی پھر سے دکھر جاتی پر تونے اس بود کو چھوا پھر سے سوار آ جانا زندگی نے دیئے کو چھوڑ دیا زندگی نے دیئے کو چھوڑ دیا اس نے جب ٹاکچے کو چھوڑ دیا تیسرا شخص مسئلہ تھا مگر ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا کدیم درد نیا آباستہ نہ بن جائے کدیم درد نیا آباستہ نہ بن جائے تیرا خیال میرا دائرہ نہ بن جائے یہ سانے درد ہی بخشے کوئی سوغات بھی دیتے میری دنیا میں آنا تھا تو میرا ساتھ بھی دیتے خوشی کے روز بھی دیتے خوشبو ہمارے ہاتھ سے کیسے نکل گئی شاید بنا ہوا تھا لکیروں میں راستہ کوئی موتی نہیں مقدر میں ریت یوں ہی کھنگا لطا ہوں میں کوئی موتی نہیں مقدر میں ریت یوں ہی کھنگا لطا ہوں میں اے میری زندگی اداس نہ ہو اے میری زندگی اداس نہ ہو کوئی رستہ نکالتا امنی بیگم سے پیان کرتے ہو اور آگ ہمسائیوں پہ دھرتے ہو اپنی بیگم سے تیار کرتے ہو آگ ہمسائیوں پہ دھرتے ہو اور روز بکھنے کا پھر گلہ کیسا جیسی کرتے ہو ایسی بھرتے ہو ایک مدت سے نہیں ملنا ملانا اپنا اور تعلق نہ ہوا پھر بھی پرانا اپنا لوگ دیتے ہیں میرے نام کو تعظیم یوں ہی لوگ دیتے ہیں میرے نام کو تعظیم یوں ہی میں نہ مجنو ہوں نہ لیلہ کا گرانا اپنا جو بھی دلکش ہیں نظارے سارے کر دیئے نام تمہارے سارے بے ہی جا بانا وہ چھت پر آئے بے ہی جا بانا وہ چھت پر آئے رکس کرتے ہیں ستارے سارے اپنی گروت مٹانے کی خاتر جھولی بھر کے مزید لیں گے کیا اور اب ضرورت ہے مجھ کو راشن کی اب ضرورت ہے مجھ کو راشن کی میری گزلیں خرید لیں گے کیا اب ضرورت ہے مجھ کو راشن کی تم پہ لکھتی تھی جو غسلیں تم پہ رہتی تھی مہربان ایک لڑکی نوجوان سی آشکانہ تم نہ سمتے دلتے ہوئے زکم پکھائے نہیں جاندے جان تو پیارے سجن پلائے نہیں جاندے اور اسے آیا ہی نہیں عقیدت سے محبت لینا اسے آیا ہی نہیں عقیدت سے محبت لینا خود گردی چھوڑ کر روح کا جمال لاتا اور یوں فساحت سے دیتا میں جواب اس کو حسن ہی جڑے اس مصیبت کی اس لیے تو گلاب بکھتے ہیں حسن ہی جڑے اس مصیبت کی اس لیے تو گلاب بکھتے ہیں پیسے والے خرید لیتے ہیں پل غریبوں کے خواب بکھتے ہیں اور وہ دل ہی نہیں جس میں نہیں آل محمد وہ دل ہی نہیں جس میں نہیں آل محمد شاکر محمد صاحب میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں آپ کی میں دلی طور پر عزت کرتا ہوں تو میں اس لیے اپنی زندگی میں پہلی طفعہ کسی مشاہرے میں آیا ہوں مشاہرہ اور ما شاء اللہ یہ ایک زوق شوق یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے لیکن اس کو پھر سمجھنے کی بھی ضرورت ہے جب اشار بولے جاتے ہیں جیسے بھی یہ بول رہے تھے اور پھر ان اشار کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں ہر خود کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ ٹیسٹ نہیں اپنے اندر ڈولپ کیا مشاہروں والا لیکن ایک بات ضرور میں آپ سب سے کہوں گا دیکھیں ہم مشاہرے بھی کرتے ہیں علامہ اقبال کو یاد بھی کرتے ہیں ویسے بھی میں شیر بولنے میں بلکل کہنے نلائک بننا ہوں اور میں کوشش ہی نہیں کہتا شیر بولو لیکن لامہ صاحب کا نیک شیر مجھے چھوکے گزرہ اور کیا کہتے ہیں شاید میں نے اسے اپنی زندگی کا فلسفہ بھی بنایا وہ یہ تھا کہ لامہ صاحب نے کہا میرا تاریخ امیدی نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج گریبی میں نام پیدا کر تو آخر میں جی میں پھر سیو صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تو میں بہت شکریہ آپ سب کا اور میں دعا گوں اور میں یہ ضرور چاہوں گا چونکہ یہ اقبال لائبریلی کا بھی کافی پرسان حال تھا ماضی میں تو میں آپ لوگوں سے ضرور یہ نہیں کہ سیو صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور یہ لائبریلی ان کے جورسدکشن میں ہے جو لوگ اس لائبریلی کو استعمال کرتے ہیں مجھے آپ لوگوں سے ایک ہونسٹ میں آیا بی سی لئی ہوں میں صحیح بتاؤں کہ میں چونکہ ماضی میں نا مجھے یہاں کمپلینز آ رہی تھیں کہ یہ بڑی اتباہ حال ہے اور یہاں کافی ایشوز تھے پھر سیو صاحب کو یاد ہوگا میں نے یہ تاس دیا تھا کہ اس لائبریلی کو آباد بھی کریں اور اس لائبریلی کو بہتر طریقے سے کیسے چلانا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ سیو صاحب اس کے حالات پہلے سے بہتر ہی ہوں گے کیونکہ اس کے بعد مجھے آیا نہیں کوئی پیغام ایسا ساری ترزار ساری ترزار ساری ترزار ساری ترزار کیوں چلے گئے ہیں؟ میں دعوت ہوں گا بودرم جوارا جمعہ جوارا جمعہ جنب 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 لوگوں کو نیمت ب accompany دو جنب جنب موسیقی